میرار چادری محمد عیوب نے ثابت وزیراعظم آزاد کشمی سردار عطیق احمد خان کے اعزاد میں کانسل ہال نے استقبالیا دیا اس واقع پر سردار عطیق کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کے استصواب رائے کے مطالبے پر تمام کشمیری قیادت متحد ہے بھارت کشمیر میں اپنی شکست کا اعتراف کر رہا ہے تفصیل بتا رہے ہیں کامیان آوے بخاری میرار آف لوٹن چادری محمد عیوب کی طرف سے سابق وزیراعظم آزاد کشمیر اور سردار عطیق احمد خان کو لوٹن ہال میں استقبالیا دیا گیا تقریب میں لارڈ قربان حسین لارڈ بل میکنزی مقامی کانسلر سمید مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی اس موقع پر سردار عطیق احمد خان کا کہنا تھا کہ کشمیر کے مسئلہ پر آزاد کشمیر کی تمام سیاسی قیادت متحد ہے مسئلہ کشمیر کا حل بھارت کے بس کی بات نہیں بھارت کشمیر میں اپنی شکست کا اطراف کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ انگیز آمد چیز اور انڈرین کے سیف دوئے کر رہے ہیں جب ہندوستان کا باوردی بیجر جنرل راؤ یہ کہتا ہے کہ مویر کا مسئلہ اس کی دو احالی کیا جاتا ہے سیاسی دو احالی کار ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان اپنی شکست پیدا کر رہا ہے آج امریکن ایمان میں جاتے ہیں انڈرین میں کوئی کشید نہیں سکتا ہے اس کا مطلب ہے کشید رہا ہے اس کی بات نہیں رہی لارڈ بیل مکینزی نے بھی اپنے خطاب میں مسئلہ کشمیر پر پیشرفت نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کا حل وقت کی اہم ضرورت ہے مدیش کی کوئی کشمیر پیش کشمیر پیشت کشید کرتے ہوگا موڈی شک حومت سکر و حیمتی اوڈ تشکمیر درشنگر پیشت کشمیر پیشت کرتے ہوگا اس میں انگیوزی جنگی کشتر ہوسکتہ باکاتی شکرت رہز ہنگید مدیش بات قدا اندار زماد کو اقطتی اندارہ ہوگا تقریب سے اور دیگر شرکہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی وظالم بند ہونے چاہیے عالمی برادری کشمیری بھانیوں کا دکھ سمجھے دنیا نے اس سے گفتگو کرتے ہوئے لورن کے لارڈ میر چودری محمد ایوب لارڈ قربان حسین سردار عدیق احمد خان اور دیگر شرکہ نے اپنے خیالات کے اظہار کیا یہ ایک جب بھی کشمیر سے کوئی آزاد کشمیر سے کوئی آتے ہیں ہمارے رینما تو کم از کم یہ ہوتا ہے جو مقامی سیاستدان ہیں ان کو بھی ملتے ہیں اور مسئلہ کشمیر پر وہ باتشید کرتے ہیں یہ ایک اچھا عمل ہے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے حالات کہاں پہنچے ہیں اور یہ تو انہی قربانیوں کا نتیجہ ہے جو وہاں پر دیے جا رہے ہیں بھارت چاہتا ہی ہے کہ اس کو طاقت کے زور سے اس تحضی کو کچھ لے جائیں لیکن ناکام ہو رہے ہیں اس وقت ضرورت اضباط کی ہے یہ کہ ایک واحد حقمت عملی ہو اور پرو ایکٹیو جو ہے وہ ایکشنز ہوں ری ایکٹیو پالیسیز نہ ہوں پرو ایکٹیو پالیسیز ہوں جہاں تا گلگی بلدستان کے داخلی معاملات کا تعلق ہے ہم اس پارک کے برپور عامی ہے کہ داخلی خود مختاری ہونی چاہیے سیاسی اور پالیمانی طور پر اختیرام بے اضافہ ہونا چاہیے تعمیر و ترقی ہونی چاہیے ملازمتوں اور روجگار میں حصہ ملنا چاہیے سروسز میں چیزیں دلاغر بہتر ہونے چاہیے یہ بلکل میں سمجھتا ہوں کہ بلکل ٹھیک بات ہے کشمیر شوق چونکہ آپ پر آنا ہو گیا یہ خود تقریریں کرنا اور خود سننا اور آپ نے لوگوں میں تقریریں کرنا آپ ضرورت اس بات کیا ہے کہ دوسرے یہاں کے میڈیا کو انگیج کیا جائے یہاں کے لوگوں کو انگیج کیا جائے آپ نے بچوں کو انگیج کیا جائے کیونکہ ہم تو اب عمر کے اس حصے میں ہیں کہ زندگی کا پتہ نہیں ہے تو کشمیر اس لگیسی کو اس تحریک کو اگر آگے ٹرانسفر کرنا ہے تو یہ بچوں میں خواتین میں اس کو یہ ٹرانسفر کرنا ہوگا تقریر میں شریک افراد نے سردار رتیق ایون خان کے کشمیر کاز کیلئے خدمات کو سرہتے ہوئے کہا کہ برطانی عراقین پارلیمنٹ کو بھی چاہیے کہ مسئلہ کشمیر کو پارلیمنٹ میں بھرپور انداز میں اٹھائیں جبکہ میر آف لوٹن چادری محمد عیوب کا کہنا تھا کہ ہمیں تحریک ازادی کو نوجوانوں کو سومنا چاہیے